السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب الحمدللہ سب ملکے سورت فاتح پڑی اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياکا نعبد و اياکا نستعین اهدنا الصراط المستقین صغاق الذین انعمت علیہم خیر المغضوم علیہم ولا ضالی آمم چلیئے شروع کرتے ہیں نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی شخص کسی سے نیکی کا برطاؤ یا سلوک کرتا ہے اور وہ رد عمل میں ممنونیت میں صرف اتنا کہہ دے کہ جی شکریہ تو مخاطب اس کا جواب سن کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں ٹھنڈک اور تمانینت کا خوشگوار احساس ہوتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شکر گزار ہونا نہ صرف یہ کہ انسان کو خود خوشی دیتا ہے بلکہ دوسروں کے لئے بھی خوشی کا باعث بنتا ہے اور جب ہم دوسروں کے لئے خوشی کا باعث بنتے ہیں تو جوابا ہمیں بھی خوشی ملتی ہیں اور خاص طور پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کسی کی عطا مہربانی یا نیک سلوک پر اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے اس سے انسان کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں نقصان کچھ نہیں ویسے یہ ہر فرد کا اخلاقی فرض بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے خالق و مالک کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا تو گویا بندوں کا شکریہ ادا کرنا دراصل اللہ کا شکر گزار بننا ہے شکریہ ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ خالقِ کائنات نے یوں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکریہ ادا کروگے تو میں اور زیادہ دوں گا تو یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی بات سب سے سچی بات ہوتی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اللہ کا اور بندوں کا شکر گزار بننا ہوگا اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم کتنا قدردان ہے اگر شکریہ ادا کریں اس کی نعمتوں رحمتوں برکتوں اور ان آیتوں پر شکرانے کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں تو وہ اور زیادہ نعمتیں ادا کر دیتا ہے ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کسی کو صرف سگرٹ سلگانے کے لئے لائٹر یا ماچز دے دے تو وہ اس کا ممنون ہو کر بار بار شکریہ ادا کرتا ہے شکریہ مہربانی نوازش کرم تھینکیو وغیرہ جیسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس کے مقابلے میں انسان اپنے خالق و مالک اللہ کریم کے احسانات کو تو کبھی شمار بھی نہیں کر سکتا یعنی اگر کوئی غلط چیز میں بھی تعامل کرتا ہے تو انسان اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو نیکی کے کام میں تعامل کرنے کی تو بات ہی کچھ اور ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے اپنی کتاب الفاظ القبیر کے شروع میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے آلاء اللہی علاہ ذالعبد الزعیف لا تعدو ولا تحسا اس ضعیف اور ناتوام بندے پر اللہ کریم کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ نہ تو ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور نہ انہیں شمار کیا جا سکتا ہے اگر بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فوائد اور سمرات اور بے بہا نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مخلوق کا شکریہ ادا کرے اور مخلوق کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے ہر دم اپنے خالق کی عطاوں کا شکریہ ادا کرتا رہے یعنی پہلے اللہ کا شکر اور پھر بندوں کا شکر کیونکہ بندے جو کچھ ہمیں دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں اللہ ہی کی دیوئی نعمتوں میں سے دیتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے کہتا ہوں کہ انسان تو اللہ کریم کا صرف ایک آنکھ عطا کرنے کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا جس کے ذریعے وہ دنیا جہان بھر کے نظارے کرتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے اور زندگی کے فیصلے کرتا ہے دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھتا ہے اگر اس نعمت کی قدر اور قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو ایک لمحے کے لئے تصور کریں کہ آپ کی بینائی جاتی رہی اور آپ آنکھ پر ہاتھ رکھ کر زندگی کے معمولات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اس وقت آنکھیں بند کر کے کتاب پڑھنے کی کوشش کریں پڑھ سکتے ہیں مجھے دیکھ سکتے ہیں اپنے دائیں بھائیں دیکھ سکتے ہیں آسمان دیکھ سکتے ہیں زمین دیکھ سکتے ہیں کوئی رنگ دیکھ سکتے ہیں یعنی صرف ایک آنکھ کے بند ہونے سے انسان کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اسی طرح کان ہے زبان ہے سانس لینا ہے ہمارے جسم کا ایک ایک عزو جو کام کر رہا ہے ان سب چیزوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے ایک آنکھ ہی کے بغیر آدمی کی زندگی اندھیر ہے اور دوسری بے شمار انعیتوں پر بندے کو چاہیے کہ اللہ کریم کا شکر ادا کرتا رہے کس طرح شکریہ ادا کرے کہ اللہ کریم خوش ہو جائے اور بندے پر اپنی رحمتوں برکتوں رضاؤں اور نعمتوں کے رمجم رمجم بارش برسا دے اس مقصد کے حصول کے طریقے اس کتاب میں بتائے گئے ہیں اب آجائے یہ پیج 15 پر شکر کا مفہوم اور حقیقت یعنی شکر کا معنی کیا ہے شکر کا لغوی معنی اظہار احسان مندی کرنا یعنی کسی کے احسان کو اکنالج کرنا کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے اظہار احسان مندی کرنا تھوڑے چارے پر صبر کرنے والا جانبر جو کم چارہ کھانے کے باوجود موٹا تازہ نظر آئے یعنی شکایت نہ کرنا احسان مند ہونا اور شکوہ نہ کرنا شکر کا متضاد لفظ کفر ہے شکر کا اوپوزٹ کیا ہے کفر شکر کا لفظ قرآن پاک میں مختلف اشکال میں ستتر مرتبہ آئے سیونٹی سیونٹ ٹائم شکر کا ذکر آئے جیسے اسم فیل مستر جمع مفرد مبالغہ بغیرہ کسی گس تاکہ اس شکر کے اثرات جو انسانی زندگی کے اخلاق پر رونما ہوتے ہیں ان کی اہمیت اور اس کی وضاحت ہو سکے شکر کا استلاحی معنی شکر کے استلاحی مفہوم کے بارے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے سب سے اچھی تعریف جو ہمیں ملتی ہے وہ ابو فیض زنون مصری کی طرف منصوب ہے وہ فرماتے ہیں اگر شکر اپنے سے بڑے کا ادا کیا جائے تو وہ اطاعت کی صورت میں ہوگا اور اگر برابر والے کا ہو تو احسان کا بدلہ دینے سے اور اگر اپنے سے کم اہم شخص کا ہو تو اسے جزا اور بدلہ دینا اور اس پر احسانات کرنا یعنی شکر صرف زبانی نہیں ہوتا بلکہ شکر عملی ہوتا ہے تو شکر تین طرح کے لوگوں کا ادا کیا جاتا ہے بڑوں کا برابر والوں کا اور چھوٹوں کا بڑوں کا کیسے ہوتا ہے اطاعت کر کے ان کی بات مان کے ان کی فرما برداری کر کے برابر والوں کا احسان کا بدلہ دے کر ٹھیک ہے اور اپنے سے چھوٹوں کا چھوٹوں کا احسان کا بدلہ دے کر اور اسی طرح برابر والے کا بھی احسان کا بدلہ دے کر اور چھوٹوں پر احسانات کر کے یعنی مزید احسان ان پر کرنا ٹھیک ہے سحل بن عبداللہ کہتے ہیں شکر سے مراد ہے بڑھ چڑھ کر اطاعت کرنا اور نافرمانیوں سے بچنا یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور اسی طرح انسانوں میں سے جو بڑا ہو اس کے ہم شکر گزار کیسے ہو سکتے ہیں جیسے والدین ہیں قرآن مجید میں آتا ہے نا انشکر لی والی والدیک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کے ہو تو والدین کا شکر گزار کس طرح بننا ہوگا ان کی اطاعت کر کے اور ان کی نافرمانیوں سے بچ کے ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے اطاعت کر کے اور نافرمانیوں سے بچ کے گناہوں سے بچ کے جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ دراصل شکر گزار نہیں ہوتا کہا گیا ہے کہ شکر سے مراد انعامات کرنے والے کی محبت کا دل میں گھر کر لیں یعنی اس سے محبت کرنا اور جسم کے سارے حصے مشکور کی اطاعت میں لگا دینا خدمت میں لگا دینا اور زبان پر ہر وقت اس کی حمد و سنہ جاری رکھنا یعنی زبان سے اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا یہ شکر میں آتا ہے جناب جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ کبھی اللہ کی نعمتوں پر اس کی نافرمانی نہ کی جائے جنید نے شکر کی تعریف یہ کی ہے شکر کی حقیقت شکر ادا کرنے سے عجزی ہے یعنی انسان حقیقت میں کسی کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا خصوصاً اللہ سبحانو تعالیٰ کا کیونکہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے مقابلے میں ہماری اطاعت اور فرما برداری بہت ہی کم ہے شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ انکساری اور عاجزی ہے اور نیک کاموں کا ہمیشہ کرنا خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا خوب اطاعت گزاری کرنا زمین اور آسمانوں کے مالک سے تعلق رکھنا ان سب تعریفات کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ انعامات کرنے والے کی تعریف اور حمد و سنہ اچھے طریقے سے کی جائے اور اگر کوئی خطا سرزد ہو تو انعام کرنے والے کے سامنے اس کا اعتراف بھی کر لیا جائے یعنی غلطی مان لی جائیں غلطیوں کا اعتراف بھی شکر میں آتا ہے شکر کی حقیقت یہاں تھوڑی دیر کے لیے حقیقت شکر کے حوالے سے اہل علم کے اقوال ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ غلطی کا شائبہ نہ رہے اور ہماری زندگی صحیح خطوط پر استوار ہو سکے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے امام کرتو بھی فرماتے ہیں انعامات کرنے والے کی انعامات کا اعتراف کرنا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے یہ ماننا کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں اطا کی ہیں زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا دل میں بھی اس کا احساس رکھنا اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں اطا کی ہیں تو پھر بار بار ہمارا شکر ادا کرنے کو دل کرے گا لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کبھی آپ شکر گزار نہیں ہو سکتے اور ان انعامات کو منعم کی نافرمانی بھی نہ لگانا یعنی جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی خوشی کے لئے خرچ کرنا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرنا چند عربی اشار کا ترجمہ عرض ہے جو شاعر نے شکر کے حوالے سے کہے ہیں اللہ نے تجھے رزق دیا تاکہ تُو اس کی اطاعت کرے اور جو اس نے احسان کیے ان پر شکر کرے پس تُو نے اس کی نعمتوں پر شکر نہیں کیا بلکہ اس کا رزق کھا کر اس کی نافرمانی کے لئے جان بناتا رہا یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ ہمیں کھانے کو دے ہمیں سونے کی توفیق دے کہ ہمیں اچھی نیند آتی ہو ہمیں چلنے پھرنے کی ہر چیز کی سب فائدہ اٹھانے کی آنکھیں کان زبان ہر چیز دی اور ہم یہ سب کچھ پا کر جو ہمیں وقت ملے طاقت ملے صلاحیتیں ملے ان کو ہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگا دیں کس قدر زیادتی اور ظلم کی بات ہے اسی کو کفر کہا جاتا ہے ناشکری کہا جاتا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت کے اندر اللہ کے شکر کی حقیقت کا اظہار اور اطراف بندے کی زبان سے حمد و سنہ کی صورت میں ہوتا ہے شکر کیسے ادا ہوتا ہے زبان سے ذکر کر کے یہ تو زبان سے نعمتوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے رہا دل سے ظاہر ہونا تو وہ حضور قلبی سے عبادت کرنا اللہ سے محبت کرنا اور جسم کے باقی حصوں سے اللہ کی مکمل فرمابرداری سے شکر کا اظہار ہوتا ہے یعنی دل میں اللہ سے محبت رکھنا اور دل کے اندر اس بات کا احساس ہونا کہ اللہ نے ہم نے نعمتیں اطا کی ہیں ان تعریفات سے نتیجہ نکلتا ہے کہ شکر دل سے نعمتوں کے اقرار کا نام اور زبان سے ان کا اقرار اور عمل سے انعام کرنے والے کی رضا کے حصول میں لگے رہنا ہے مثلا ایک انسان کو اللہ تعالی نے بے شمار مال اطا کیا تو یہاں شکر کا اقرار یہ ہے کہ بندہ اس مال میں سے اللہ کا حق دے ٹھیک ہے مال کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا کیسے اللہ کی راہ میں دے کر خرچ کر کے صدقہ کر کے یعنی زکاة ادا کرے صدقہ دے رشتہ داروں پر خرچ کرے دیگر بھلائی کے کاموں میں مال دے اور پھر اس مال کو اپنی ذات اور اہل و ایال پر بھی جائز طریقے سے خرچ کرے حرام کاموں میں نہ کرے ناجائز کاموں میں نہ کرے اسراف نہ کرے ضائع نہ کرے کیونکہ وہ ناشکری میں آ جاتا ہے امام حسن بسری فرماتے ہیں یہ حلال مال تجھے ملا ہے اسے اپنے لئے وبال جان نہ بنا یعنی اپنے خلاف حجت نہ بنا اور جان لے کے قیامت کے دن حسرتوں کا دن ہوگا سب سے زیادہ حسرت اور ندامت اس شخص کے حصے میں آئے گی جو اپنا مال کسی دوسرے کی نیکیوں کے پلڑے میں دیکھے گا جس کے جمع کرنے پر وارز تو خوش ہو لیکن جمع کرنے والا رنجیدہ ہو ہائے دائمی حسرت اور بے فائدہ بوجھ یعنی ایک انسان زندگی پر مال کماتا ہے کماتا ہے گھر بناتا ہے زیور پریتا ہے مختلف کاروبار شروع کرتا ہے لیکن اس کو خود کوئی چین امن کھانا پینا آرام کرنا صحت سے رہنا نصیب نہیں اور اچانک مر جاتا ہے اب اس کی ساری محنت سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے اولاد وارث اچھا اب وارثوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو دنیا میں غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں اب یہ مال الگ و بالے جان بنے گا کیونکہ وارثوں نے اس کو ضائع کیا حرام کاموں میں لگایا محنت کسی کی تھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں لگایا یہ وہ بالے جان اور اگر وہ خیر کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ثواب کس کو ملے گا جو خرچ کرنا ہے اس کو تو نہیں ملے گا جس نے خرچ نہیں کیا اور اس کی نیت بھی نہیں تھی اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا مثلا آپ کے پاس کوئی مال ہے آپ کا کوئی ارادہ نہیں اسے فیسے بھی لیلہ خرچ کرنے کا بلکہ آپ اس کو اپنے دنیاوی فیشن پر اور دنیا کے مقابلے پر لگا دیتے ہیں اور نیت بھی یہی ہے کہ جو بھی پیسہ آئے گا ایش و عشرت میں لڑائیں گے اب یہ آپ نے رکھا ہوا ہے اتنے میں آپ کو دنیا سے جانا پڑتا ہے اب جو آپ کے وارث ہیں وہ اگر اس مال کو لے لیتے ہیں اور انہیں کے حصے میں آئے گا آپ ساتھ تو نہیں لے جا سکتے ہیں کسی بھی قبرستان میں جا کر دیکھیں جانے والے اپنے ساتھ کیا لے کے گئے چند گز کا کفن اور بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی اور وہ کفن بھی بسیدہ ہو جاتا ہے مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے کچھ بھی اس سے ہاتھ نہیں آتا تو اگر آپ کی نیت نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی اور بعد میں وارث بھی اس کو نیکی میں خرچ کرتے ہیں پھر تو انشاءاللہ اس کا کچھ حجر و سواب ملے گئے لیکن نہ آپ کی نیت خیر کے کاموں میں لگانے کی اور نہ وارثوں نے لگایا یا وارثوں نے لگایا تو اس کا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں زیادہ دن دنیا میں نہیں رہنا بلاخر جانا ہے تو اس لئے افضل یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کچھ کما جائے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر جائے اپنے ہاتھوں سے دے جائے اور زیادہ زیادہ اپنی آخرت کے لئے تیاری کریں کبھی سوچیں جتنا ہم نے دنیا کے لئے جمع کر رکھا ہے کیا اتنا ہم نے آخرت کے لئے دیا صدقہ کیا اللہ کی راہ میں لگایا کچھ اپنے لئے بنا کے چھوڑ گئے کوئی مسجد کوئی مدرسہ کوئی قوان کوئی خیر کی کام جس سے برہتی دنیا تک لوگ فائدہ اٹھائیں تو شکر گزاری کا فائدہ کیا ہے یعنی مال پہ شکر گزاری کیا ہے کہ مال آیا اسے حلال جگہ پہ لگایا اللہ کی پسند کے کاموں میں لگایا اور باقی اللہ کے راہ میں صدقہ کیا یہ شکر گزاری اور اس کا فائدہ کیا ہوگا دنیا میں بھی آپ کو اللہ اور ریٹران دے گا آپ تجربہ کر کے دیکھیں آپ اللہ کے راہ میں دے کے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا پھر کیسے کم ہو سکتا ہے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے یا پھر آپ کو کسی بیماری سے مسئیبت سے آفت سے بچا دیتا کہ آپ کا مال بچ جاتا ہے وہ کم نہیں ہوا اور اگر آپ نے کسی کو دیا ہی نہیں تو وہی مال آپ کے پاس تو پھر بھی نہیں رہنا جو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں دیا اور وہ آپ کی قسمت کا نہیں وہ آپ کے پاس نہیں رہنے کا وہ آگے چلا جائے گا شکر کی فضیلت شکر کی بے شمار فضیلتیں ہیں قرآن و حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے تاکہ ان فضیلتوں کی بدولت دل اور جوارح کو وہ کام کرنے کا حوصلہ ملے جن کی بدولت شکر کی نعمت سمیٹی جا سکے چند فضیل درجزیل ہیں شکر نصف ایمان ہے شکر کیا ہے آدھا ایمان اس سے بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے صلف سالحین سے اس بارے میں بہت سے آثار ملتے ہیں جیسے سیدنا عبداللہ بن مسود کا بیان ہے انہوں نے فرمایا ایمان کی دو حصے ہیں ایک حصہ صبر اور دوسرا حصہ شکر ہے اسی لئے تو اللہ تعالی نے ان دونوں کو اپنے فرمان میں جمع کیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورٍ بے شک اس میں ہر صابر اور شاکر کے لئے نشانیاں ہیں اور اس معنی کی مناسبت سے ابن قیم نے اپنی پوری کتاب تعلیف کی ہے جس کا نام اُدَّتُ السَّابِرِينَ وَزَخِیرَةُ الشَّاکِرِينَ لِکھا کیا نام ہے اُدَّتُ السَّابِرِينَ ذَخِیرَةُ الشَّاکِرَةُ اُدَّا ہوتا ہے تیاری یعنی جو کچھ انہوں نے تیار کیا کس نے صبر کرنے والا ہے یعنی ان کا سرمایہ اور شاکرین کا ذخیرہ آپ فرماتے ہیں کہ شکر کی منزلت بہت بلند ہے اس کی منزلت تو رضا سے بھی زیادہ ہے پس رضا تو شکر کے تحت آتی ہے اور شکر نصف ایمان ہے اور ایمان کے دو حصے ہیں ایک صبر اور دوسرا شکر شکر رضاِ الٰہی کا ایک ذریعہ ہے اگر بندہ شکر گزاری کی روش پر قائم رہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے شکر ادا کرنے سے بھی راضی ہوتا ہے اور اس کی کاوشوں کو قبول فرماتا ہے پس بندے کو اللہ کی رضا تب حاصل ہو سکتی ہے جب وہ شکر ادا کرتا رہے جیسے فرمان باری تعالی ہے وَإِن دَشْكُرُوا يَرْدَهُ لَكُمْ اگر تم شکر ادا کرو تو اسے وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے یعنی وہ راضی ہوتا ہے شکر عبادت ہے بلکہ شکر حقیقی بندگی پر تلالت کرتا ہے اس لئے تو اللہ تعالی نے بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں شکر اور عبادت کو ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے مثلا قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ کم ہی میرے بندوں میں سے شکر گزار ہے اور فرمایا وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو لیس فرمایا وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے یعنی جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی اس کا شکر بھی بجا لاتا ہے اور جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ حقیقت میں اس کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہے شکر کرنا انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے یعنی انبیاء سب سے زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ شکر عبادت کی عظیم اقسام میں سے ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ جب انہیں اللہ کی بہدانیت کا راستہ مل گیا تو انہوں نے شکر کے ساتھ اللہ کی حمد و سنا کی کہ اللہ تیرے شکر ہے تو نے مجھے صراط مستقیم دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرقین شاکرا لانعمہی بے شک ابراہیم ایک امت تھا اللہ کا فرما بردار اور یقصو تھا اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھا اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والا تھا یعنی وہ ایک امت تھے اس لیے کہ وہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ تھے جو نیکی کا کام کرنا چاہیں اور وہ قانت تھے یعنی ہمیشہ اطاعت پر قائم رہنے والے تھے یعنی کہ موڑ کے غلام کبھی دل چاہا تو کچھ کر لیا نہیں دل چاہا تو نہ کیا بلکل اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے یقصو تھے اور آیت کا اختتام شکر کی صفت پر کیا یعنی ان کی زندگی کی غرض و غیت اللہ کے شکر کو قرار دیا گیا یعنی وہ اللہ کے شکر کے لیے جیتے تھے اللہ کے شکر کے لیے ساری دور دھوپ کرتے تھے یہ شکر اللہ نے ان کو اپنا راستہ دکھایا اپنی پہچان دی اپنی معرفت دی تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی نے دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی سلمان علیہ السلام کی حکایت قرآن میں نقل ہوئی ہے جب اللہ نے ان پر نعمتوں کی بارش کی تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں جو شکر کی روش اختیار کرے پس وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے پس بے شک میرا رب بے پرواہ اور بزرگ ہے اور اللہ نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبوت اور رسالت اور اس سے ہم کلامی ہونے والی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے کہا اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے ذریعے دوسروں سے چن لیا ہے پس لے لو جو میں نے تمہیں دیا اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ نو علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں اور مومنوں کو کشتی کے ذریعے بچاؤں گا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو غرق کروں گا تو اس حال میں حکم ہوا کہ صرف اسی کی حمد و سنا کرو فَإِذَا سْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَمَّعَكَ أَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ پس جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر بیٹھ جاؤ تو کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات بخشی ہم جو ہے نا اللہ تعالی کی تعریف اور شکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہم بھی جب سواری پر بیٹھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں تو ایک طرح سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے یعنی کسی بھی موقع پر کسی بھی نعمت پر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے یہ دراصل اس کی شکر گزاری ہے جانب نو علیہ السلام شکر کی صفت سے متصف تھے اسی لئے تو میدان حشر میں لوگ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا یہ اللہ کی اس فرمان کی طرف اشارہ ہے ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدن شکورا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا بے شک وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا امام ابن قیم نے فرمایا اس آیت میں نوح علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ آیا ہے اور خطاب عام لوگوں کو ہے کہ وہ ان کی اولاد ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی تابداری کی جائے یعنی ہم بھی شکر گزار بنے کیونکہ وہ آدم کے بعد نو انسانی کے پہلے باپ تھے اللہ نے طوفان نوح کے بعد انہی لوگوں کو زندہ رکھا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے جیسے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا اس طرح یہاں یہ حکم نکلتا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے ویسے ہی شکر گزار تم بھی بنو کیونکہ وہ ہمارے باپ کے مقام پر تھے تمام بنین و انسان کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل اتنا طویل کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے تو آپ سے کہا گیا آپ یہ کام کرتے ہیں حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورَا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دیا ہیں کیا میں اس کے سامنے تحجد میں نہ کھڑا ہوں اس لئے محبوبِ کبریان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ساتھیوں کو ایسے وسیعت کیا کرتے تھے کہ وہ وسیعت سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے تو کم ہے آپ نے سیدنا معاذ سے فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تم ضرور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو اللہم آئنی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے میری مدد فرما کس کس کو لاتی اور پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ پڑھئے سم مل کر اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے میری مدد فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکر گزار اور بہت زیادہ اپنا ذکر گزار یا ذاکر بنانا رب جعلی لکا شکارا لکا ذکارا لکا رہابا کیونکہ اے اللہ بہت زیادہ میں تیرا شکر ادا کروں بہت زیادہ میں تیرا ذکر کروں ہمیں بھی یہ دعا مانگی چاہیے کیونکہ اللہ کی توفیق سے یہ شکر اور ذکر ادا ہو سکتا ہے بعض اہل علم کے نزدیک شکر کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں شکر عام اور شکر خاص شکر عام کھانے پینے کپڑے پہنے اور جسمانی نعمتوں پر عام شکر کس پر کھانا پینہ کپڑا جھتا یہ جو نعمتیں دنیا کے ہمیں ملی ہوئی ہیں ان پر انسان خوش رہے شکر ادا کرتا رہے اور شکر خاص توحید ایمان اور قلبی طاقت جیسی نعمتوں پر یعنی جو کچھ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دورہ سے نوازا کتنے ہی لوگ دنیا میں ایمان سے خالی ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اپنے دین کی پہچان دی اور سب سے بڑی دولت یعنی قرآن عطا کیا تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے جنت والوں کی صفت شکر کرنا ذرا جنت والوں کو دیکھئے جو نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں تو وہ اس پر بار بار اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں جیسا کہ روز محشر حساب کتاب والے روز ہوگا اس کی قابل ذکر مثالیں یہ ہیں جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے جلوہ گر ہوں گے تو فرمائیں گے وَمْ تَعْذُوا لِيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ پھر اس دن جہنم کی طرف دھکیلہ جائے گا پھر مومنوں کو نجات ملے گی اور وہ پھر سرات پر لوگوں کا حال دیکھیں گے جو وہاں سے جہنم میں گر رہے ہوں گے تو مومنین کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دلائی یعنی دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور ہمارے آس پاس تھے اور ہمیں بھی اللہ کی نافرمانیاں پر ابھارتے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کا راستہ الگ ہو گیا اور ہمارا راستہ الگ ہو گیا اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی جب مومنوں کو نہر حیات سے غصل دیا جائے گا اور جو دنیا بھی محل کچال باقی ہوگی وہ صاف کر دی جائے گی اور وہ جنت کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں گے وہ جنت جو اپنی نعمتوں سے جگمگا رہی ہوگی تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں راستہ دکھایا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے جب اہل جنت جنت میں داخل ہوگے اور وہ نعمتیں دیکھیں گے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کی ہیں اور وہ اس کا ذائقہ اور مٹھاس چکھ لیں گے تو کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهِ وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ نَشَاءَ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں یہ زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہیں ہم مقام بنائیں جب اہل جنت جنت کی تمام نعمتوں رانائیوں اور اپنے مستقل محلوں میں پہنچیں گے یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہوریں ان کی مصابت کر رہی ہوں گی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ اللہ بی ادھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور اللہ بی احل لنا دار المقامت من فضل حمد و سناء اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم اور حزن کو دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور عجر دینے والا ہے قدردان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی رہائش والے مقام پر لا اتارا اللہ سے ہم اسی کا فضل مانگتے ہیں یعنی انسان اس وقت جب جنت پر پہنچے گا تو ہر غم سے نجات پا جائے گا تو اس پر بھی جنت والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی تعریف کریں اور اپنے اوپر کی گئی نعمتوں کو پہچانیں اس اللہ نے اسے ان نعمتوں کے لیے دیگر مخلوق میں سے چن لیا اور مومنوں میں سے بنایا یعنی دنیا کی بھی جو نعمتیں آپ کو ملی ہو ان پر بھی شکر ادا کریں اور شکر خاص بھی ادا کریں دین کی نعمت پر اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ کیا ہمیں روز پڑھنا پڑتا ہے لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں گھر کے کام کاج کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں اور ہمیں صبح صبح اٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے لیکن آپ نہیں سوچتے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کا ایک حرف بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس پر کتنا عجر ملتا ہے تصنیقیں ملتے ہیں اور زیادہ بھی مل سکتی ہیں جتنے خوبصورت طریقے سے اور اچھے اخلاص کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے ہیں کیا گھر میں بیٹھتے ہیں یہ سواب مل سکتا ہے یہ درجے بلند ہو سکتے ہیں بزاروں میں پھر کہ یہ سب کچھ مل سکتا ہے ابھی تو ہمیں نتیجہ سامنے نظر نہیں آرہا اس لئے ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں جب ہمیں قیامت دن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا اور اس وقت ہم کہیں گے کاش وہ وقت جو ہم نے اور کاموں میں لگایا تھا وہ بھی اسی میں لگاتے اور آج بڑے درجے پاتے تو یہ اس وقت ایک امتحان ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا نہیں نتیجہ اس وقت صرف کام کرنے کے لیے کہا لیکن بتا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کر لینا چاہیے اور خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہنا چاہیے اور جو لوگ پیچھے ہیں ان کو مثال نہیں بنانا چاہیے جو لوگ نیکی میں ہم سے آگے ان کو مثال بنانا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے حمد و سنا اس کے لیے جس نے ہم سے غم اور حزن کو دور کیا بے شک ہمارا پربردگار بڑا بخشنے والا اور عجر دینے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی رہائش والے مقام پر لا اتارا اللہ سے ہم اس کا فضل بانتے ہیں شکر ہی ہمیشہی نعمت کا اصل راز ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے جو بھی نعمتیں اپنی مخلوق پر کی ہیں یقیناً وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کا امتحان ہے اب جو ان نعمتوں کی قدردانی نہ کرے اس سے اللہ یہ نعمتیں چھن بھی سکتا ہے یا پھر تھوڑے عرصے کے لیے ناشکرے کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے پھر اچانک سب کچھ شنچاتا ہے یعنی بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو نعمت ملتی ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے نیکی کے مزید کام کرنے کے بجائے نیکی میں اور پیچھے رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمت دے دیتے ہیں پھر وہ اور ڈھیلا ہو جاتا ہے پھر اچانک اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور اس وقت پھر انسان مایوس ہو کر رہ جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ پکڑے ہم یہ نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اس کے دین کے کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے مگر جس نے اللہ کی نعمتوں کو پہچانا ان کا حق ادا کیا اور ان پر اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ اس کی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے انہیں دوام بخشتا ہے بلکہ کسرت نعمت کرتا ہے بڑھاتا ہے کیونکہ انسان کے شکر ادا کرنے سے یہ اس پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یعنی نعمتوں کے حاصل کرنے میں شکر نسخہ کیمیا کا کام کرتا ہے فرمانِ خداوندی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدًا لَكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تب میں اپنے فضل سے زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے سو اللہ تعالیٰ نے شکر کو انعامات کی ذاتی کا ذریعہ بنایا ہے اور ناشکری کو عذاب کا یہ اللہ کی طرف سے سچا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں اور میری زیادہ شکر گزاری کرنے والے زیادہ فضل سے مٹنے والے ہیں یعنی جو جتنا شکر گزار ہوگا اس پر اتنی ہی نعمتوں کی وارش ہوگی اللہ جس بندے کو شکر کی توفیق دیتا ہے اسے زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے اور بقا بھی دیتا ہے اس لئے شکر کا نام حافظ بھی رکھا گیا ہے کیونکہ یہ موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اس کا نام جالب بھی ہے کیونکہ یہ گنشدہ انعامات کو کھین چلاتا ہے یعنی جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتوں کو جو آپ سے چھن گئے وہ واپس بھی آ جاتی سیدنا علی نے فرمایا نعمتوں کا تعلق شکر سے ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کے بڑھنے سے ہے اور اللہ کی طرف سے انعامات میں اس وقت تک کمی نہیں ہوتی جب تک بندے کی طرف سے شکر میں کمی نہ آ جائے شکر کم ہوتا ہے تو نعمتیں کم ہونے لگتی ہیں شکر زیادہ ہوتا ہے تو نعمتیں بڑھنے لگتی ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے اللہ کی نعمتیں اللہ کے شکر سے ملتی اللہ کی نعمتیں اللہ کے شکر سے ملتی یعنی ان کو آپ خیر اور بلائی کے کاموں میں خرص کرتے رہے اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا سیدنا جعفر بن محمد نے سفیان سوری سے کہا اللہ نے تجھ پر نعمتیں نازل کی ہیں اور تو چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں باقی اور ہمیشہ رہیں تو کسرت سے اللہ کی حمد و سنا کیا کرو اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو پس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبارک میں فرمایا اگر تم شکر گزاری کرو گے تب میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑھا سخت ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں اپنے محسن کا شکریہ ادا کیجئے اور اپنے شکر گزار پر احسان کیجئے کیونکہ ان احسانات اور نعمتوں کو کوئی دوام نہیں جن کی ناشکری کی جائے سیدنا حسن بسری فرمایا کرتے تھے اے آدم کے بیٹے تو کیوں کر نعمتِ الہی کا شکر ادا کرنے سے باز رہ سکتا ہے یعنی کیوں نہیں تم شکر ادا کرو گے نعمتِ الہی کا حالانکہ اس کے شکر کے نتیجے میں اس سے کہیں بڑی نعمت تجھے عطا کر دی جائے گی لہٰذا تو ہمیشہ ہر نعمت پر شکر ادا کرتا رہے تاکہ اس سے بڑی نعمت مزید تجھے ملتی رہے جو ملے اس پر تو اللہ کی سرم متوجہ ہو اللہ کے آگے رو اللہ کے آگے گڑ گڑا اللہ کے بندوں کا حق ادا کر اللہ تعالیٰ کا زبان سے ذکر اور شکر ادا کر اللہ سے مزید محبت اکر غافل نہ ہو تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ کر دے گا اس سلسلے میں یہ ضرب المثل مشہور ہے اگر تیرے ہاتھ احسان کا بدلہ دینے سے کاثر ہیں تو شکریہ ادا کرنے کے لئے زبان کو دراز کر لو یعنی اگر تم ہاتھوں سے کچھ نہیں دے سکتے کسی کو تو زبان سے ہی دینا شروع کر دو یعنی زبان سے تعریف کر دو زبان سے شکریہ ادا کر دو اچھے الفاظ بول دو کیونکہ بعض اوقات ہم زبان سے بھی کسی کا شکریہ ادا کرنے میں بخیل ہوتے ہیں احسان مند نہیں ہوتے حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی درستگی شکر کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اور انسانی نفوس اللہ کی طرف رجوع سے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں اور خیر و بھلائی پر شکر کرنے سے راہ راست پر قائم رہتے ہیں اور منعم کے ساتھ مضبوط تعلق سے اتمنان پاتے ہیں چنانچہ منعم میں حقیقی اللہ تعالی موجود ہے اور اس کا شکر ادا کرنے سے اس کی نعمت میں مزید اضافہ اور بڑھوتری ہی ہوتی رہتی ہے سیدنا علی بن نبی طالب کا ارشاد ہے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیجئے کیونکہ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور جب ان کی ناشکری کی جائے تو وہ باقی نہیں رہتی شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافہ کا سبب ہے اور ان کے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے چنانچہ جب تو محسوس کرے کہ تجھ پر مزید انعایات رک گئی ہیں تو تو شکر ادا کرنے میں مزید سرگرم ہو جائے یعنی بجائے ناراض ہونے کے اور شکوہ شکایت کرنے کے اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے کہ ان نعمتوں کی طرف توجہ کر جو تجھے ملی ہوئی ہے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ کوئی کام رک جاتا ہے کسی چیز میں وہ رتیجہ نہیں نکلتا جو نکلنا چاہیے تو ہم صرف اسی کو دیکھتے رہتے ہیں اسی پر جلتے اور پڑتے رہتے ہیں تو اس سے نظر ہٹا کے ان چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے مزید نعمتیں ملیں تو سخی اور جواد کی طرف سے مزید نعمتوں کا نظارہ کر سکے یعنی اللہ عز و جللہ کی طرف سے اور وہی تیرے لئے کافی ہے یہ تو مومن بندے کے لئے دنیا کی خوشخبری ہے جبکہ آخرت میں اس کے لئے وہ کچھ تیار ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسانی دل پر اس کا خیال گزرا ہے یعنی آخرت میں کیا کچھ ملے گا اس کو اب آپ میں سے کوئی مزید کچھ کہنا چاہے کہ وہ کہیں جی مستاذہ ہی ہم نے پڑھا کہ شکر کرنے سے نعمت بڑھ جاتی ہے اور انسان کو مزید اللہ نواز دے اس کے علاوہ شکر گزاری کے ایک اور فائدہ یہ بھی نظر آتا ہے انسانیتز اور پریشر اور بہت سارے سٹریس سینڈر گو کر رہا ہوتے ہیں تو ایسے میں اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی جن کا اثر ہے یا پھر اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں وہ ہوتا تو ایسے میں جو ایک کومن پریکٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں سجدہ شکر کیا کرتے تھے تو سجدہ شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا سٹریس وہ انگزائیٹی وہ ہر چیز ریلیز ہو جاتی ہے اور سجدہ شکر انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کو اپنی نیمتیں یاد ہوتی ہیں تو جب نیمتیں یاد ہی نہیں ہوں گی تو شکر کس چیز کا ادا کرے گا جیسے ہم دیکھتے ہیں امام ابن تیمیہ وہ جیل خانے میں ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل سکون سے بھراوا ہے اگر اپنا دل کھول کے دکھا دوں تو یعنی کتنی بڑی بڑی فیلنگ اور اتنی تکلیف میں وہ کہتے ہیں کہ میں اگر یہ جیل خانہ سونے سے بھر کے اپنے دشمنوں کو دوں تو بھی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا یعنی مصیبت پر بھی اتنا دل راضی ہے ہم تو نیمت پر بھی اتنے راضی نہیں ہوتے جتنے اللہ والے مصیبتوں پر راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور حسانات کی وجہ سے اور وہ اپنے سجدے میں کسرس سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربی آئینی اللہ وکرکا و شکرکا و حسن عبادتک کیونکہ شکر جو ہے وہ انسان کے اندر خوشیاں بھر دیتا ہے ورنہ انسان ہر وقت جلتا کڑتا رہتا ہے جی میں بس کی کہنا چاہی رہی تھی کہ ہمیں سب سے زیادہ اس بات کے بہت احتمام کرنا چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ کلی لمحہ تشکرون تھوڑی ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں کلی لمحہ تشکرون کا مطلب ہے کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے اور اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کم ہیں ہم میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں اور بہت کم میرے بندے شکر ادا کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کا احتمام بھی کرنا چاہیے ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کتنی تکلیف دے بات ہے کہ اللہ کے احسانات کتنے زیادہ ہیں اور ہمارا رویہ کتنا مختلف جی بولی السلام علیکم ورحمت اللہ مستاذہ جس طرح سے کہ یہاں پر آج حضرت مو علیہ السلام کا تذکرہ ہوا آیات آئیں تو جس طرح سے سورہ نوم اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقَالَنُ فُرَبِّنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَوْا وَنَحَارَ تو جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے آپ کو بہت زیادہ میں مس کرتی ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سے نہ صرف دن میں بلکہ راتوں میں بھی جو ہے وہ آپ سے ہم لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کا کام لے رہا ہے اور وہ اس طرح سے جو نائٹ ڈیوٹی پر گارڈز ہوتے ہیں وہ الحمدللہ آپ کا لیکچر سنتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بہت امیزنگ بات یہ ہے کہ خوابوں میں بھی اکثر ہماری اصلاح کے لئے اللہ رب العالمین آپ ہی کے ذریعے ہماری اصلاح کرتا ہے اور یعنی کہ اگر کوئی اور چہرہ ہم دیکھتے تو ہم شاید کنفیوز ہوتے یا تھوڑا سا گھبرا جاتے لیکن ہماری اصلاح کے لئے اللہ رب العالمین آپ ہی کے ذریعے یعنی کہ آپ ہی ہماری ادایت کا ذریعہ بنتی ہیں خوابوں میں بھی اور استاذہ جس طرح سے کہ شکر پر آیات میں دیکھ رہی تھی کل تو کچھ تو پھلوں پر رزق ہے اور اس کا شکر کچھ انعامن کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں لیکن جس طرح سورہ یوسف کے آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعَتُمِ اللَّتَا عِبْرَوْاہِمْ تو اس آیت میں مجھے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ جو توہید خاص ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کا خاص احسان ہے اور پانچے پارے کی آخری آیت جو ہے مَا يَفَعُدُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اِنَّهُ کَانَ شَاكِرُ وَنَعْلِيمَةُ تو یہ بھی اس شکر کے ٹاپک پر مجھے بہت اہم آیت لگی کہ اللہ رب العالمین ہمیں بالکل عذاب نہیں دے گا اگر ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں جزاک اللہ ہے جب تکلیف آ جاتی ہے تو استخبار سے جاتی ہے اور تکلیف گیانے سے پہلے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ تکلیف آئے ہی نہ جی السلام علیکم وَالیکم السلام ایک اور بھی پہلی ہوئے استاذہ کہ جب ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں یا جو کچھ بھی ہے ہم دوسروں سے اس کا کمپائرزن کرنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے اندر ناشکری آجاتی ہے اور جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہمیں اس کی بھی اہمیت کا احساس کم ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے بہت اچھی بات انہوں نے یاد دلائی کہ کمپائرزن نہیں کرنا چاہیے ہم اپنے بہن بھائیوں سے اپنے دوستوں سے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنی نعمتوں کا کمپائرزن کرنے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ اور ہمارے پاس کام ہے ہم انہوں نے دھونا شروع کر دیتے ہیں ہمارے اندر ایک ناشکری کی کیفیت آتی اگر ہم اس پر نظر رکھیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور دوسروں کے پاس نہیں تو انشاءاللہ کبھی بھی شکوہ نہیں ہوگا اور غم کی کیفیت نہیں ہوگی السلام علیکم پیاری استازہ استازہ آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے محسنین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ بہت بڑی محسنہ ہیں میری اور میری پوری فیملی کی الحمدللہ ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی الحمدللہ دوسری بات شکر کے حوالے سے استازہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اکثر جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس وقت ہم شکوے شکایت میں لگ جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کنڈیشن ہے اسے ورسٹ ہو سکتی تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کنڈیشن ہمیں کسی ورسٹ سیچویشن سے بچا رہی ہو بلکل اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل یہ ہے کہ میری ایکچولی پرسنل اگزامپل ہے یہ کہ میرے بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ معذور تھا اور اکثر لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ نائنصافی کیا اللہ نے کہ یہ بلائنڈ بھی ہو گیا اتنے چوٹے سے بچے کے ساتھ میں کہتی تھی الحمدللہ اس میں کوئی بہتری ہوگی پھر جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے ریالائز کیا کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد مجھے اتنا ٹائم بلا کہ میں قرآن میں زیادہ وقت لگا سکی اور میں اس قابل ہو سکی کہ میں آج حلودہ کی بھی ایک والنٹیر ہوں الحمدللہ شکر اللہ اسلام علیکم استاد میں ایک چھوٹی سی اپنی مثال آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے ابھی رمضان میں فہم القرآن کورس کیا تو اس سلسلے میں میں تقریباً تین گھنٹے کلاس لیتی تھی اور پھر میں اس کے بعد گھر جاتی تھی تو میرے ماشاءاللہ تین بڑے بڑے بیٹے بیٹے ہیں مطلب یہ کہ وہ ماشاءاللہ مردوں میں آگئے ہیں تو مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا گھر جا کرنا اور ککنگ میں مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتے تھی افتار بھی اور کھانا بھی تو ایک دن یہ ہوا کہ میں چھولے نہیں بنا سکی تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ماما آپ کو تو پتہ ہے کہ میں چھولے ہی افتار میں کھاتا ہوں اور آپ نے وہ بھی نہیں بنایا مطلب اس کا موڈ آف ہو گیا تو مجھے بہت زیادہ فیڈ ہوا کہ دیکھو میں کتنی محنت کرتی ہوں ایک دن میں ایک چیز نہیں بنا سکی تو اس کی شکایت میرا بیٹا مجھ سے کر رہا ہے تو میں نے دن میں سوچا کہ ہم اللہ کا کتنا شکر عدا کرتے ہیں اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز آئے اور ہمارے موں پہ کتنی مشکل سے شکر کے کلمات آتے ہیں تو مجھے اس وقت بہت احساس ہوا اور میرے ہاتھ بھی اقتیار اللہ تعالیٰ کے حضور شکر آنے کے لیے اٹھ گئے حمد دل جی استاذہ یہ جو ابھی شکر کے اوپر ہم نے بات کی اتنی تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمیں شکر جو ہے صرف دل میں نہیں بلکہ زبان سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دیئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بھی شکر گزاری آنا شروع ہو جاتی ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فور گرانٹیڈ لینے لگتے بہت ساری چیزوں کو لیکن وقتاً فور وقتاً جب ہم ایک ریمائنڈر کے طور پر یاد کرتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے اور پھر اس موقع پر اطاعت کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے شکر اصل یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے کچھ کریں اور یہ تبلیغ کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے ایک طرف نعمتیں یاد کرائیں جن کو وہ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو محسوس کر سکتا اور وہیں ان کو بتائیں کہ پھر ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے اور وہ اس کی اطاعت ہے جو کچھ کاموں کو اللہ کے شکر ہے اور اس سے پہلے اس نے اخلاق میں پڑھا تھا اس میں ٹیچر نے یہی ہم وقت دیا تھا کہ آپ لوگوں نے گھر جا کے اپنی کوئی نعمت ایسی دیکھنی اور اس پہ شکر ادا کرنے اس کے بعد گھر تو رہی گئے یہی میں ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا جب نماز پڑھی سجدے میں اتنا رون آیا میں نے کہا یا اللہ آپ کی اس سے بڑی نعمت کی ہوگی کہ آپ نے ہمیں نماز دی اور پھر جب اس پہ غور و فکر کیا کہ وہ ہمیں کس طریقے سے ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر گئے سات آسمانوں پر اور پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک شرف لگتا ہے کتنا بڑا گیوڈ دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کی اتنی حصلا ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی پریشانی ٹینشن کچھ بھی آتی ہے واقعی وہ اس سجدے شکر جو آپ نے ڈیفائن کیا تو نماز سے بڑھ کے شکر مجھے نہیں لگتا کسی چیز میں اتنا مزا اور جب میں ابھی یہاں کلاس کے لیے آئی تکبیرات وغیرہ لگی رہی تھی اور وہ آوازیں جو آ رہی تھی مطلب اتنا دل کھچا جا رہا تھا کہ میری بھابی کرایا دیری پرگرائیور کو مکٹی تم دو میں جاؤ مطلب اتنی اچھی محفر ہوئی اللہ حمد جال فی ندیر کہ اللہ تعالی ایسی مجلسوں میں لے کر آتے اس کیلئے بہت شکر نکلتا ہے بلکر چلیں آگے چلتے ہیں شکر گزاروں کی جزا شکر کرنے والوں کا صلح مطلق ہے یعنی بہت زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں اللہ تعالی نے جزا کی بہت سی اقسام کو اپنی مشیط پر موقوف قرار دیا ہے مثلا ارشاد الہی ہے سیدنا ابو حریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسانی دل پر اس کا خیال گزرا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ قرآنی آیت پڑھا کرو ان نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں جو کسی متنفس کو معلوم نہیں ہیں یہ ان کے آمال کے بدلے کے طور پر ہے فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْشَاءَ پسند قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ دعا کرنے والوں میں سے جس کی چاہتا ہے دعا قبول کرتا ہے چنانچہ فرمان باری تعالی ہے فَيَكْشِفُ مَا تَدُونَ إِلَيْهِ اِنْشَاءَ پس اگر وہ چاہتا تو لوگوں سے اس مسئیبت کو دور کر دیتا جس کے لئے وہ اس سے دعا کرتے ہیں یہی معاملہ رزق کا بھی ہے کیونکہ اسے بھی اللہ تعالی نے اپنی مشیعت کے ساتھ وابستہ قرار دیا ہے جس کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءَ اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق اطا کرتا ہے اسی طرح مغفرت اور بخشش بھی اس کی مشیعت اور مرضی کے ساتھ وابستہ ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءَ وہ ماف کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے یہی حال توبہ کا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے اس کے برعکس اس نے شکر کی جزار اس کے انعام کو مطلق رکھا یعنی مقید نہیں کیا مشروط نہیں کیا اور جہاں بھی اس کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی یعنی باقی چیزوں پہ کیا کہا جس کو چاہے گا دے گا لیکن شکر کے بارے میں کیا شکر گزاروں کی جزا ضرور دے گا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ انقریب اللہ شکر گزاروں کو ان کے شکر کا بدلہ عطا کرے گا وَسَنَجْزِ الشَّاکِرِينَ اور انقریب ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے سین کا ترجمہ ضرور بھی کیا جاتا ہے اور ضرور ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو یعنی یہ نہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو دے گا نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا یعنی ضرور دے گا تو اس لئے شکر ہر حال میں فائدہ مند ہے لہٰذا اللہ تعالی نے اپنی مزید ان آیات کو شکر کے ساتھ لازم قرار دیا ہے اور اپنی نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی بھی اتنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں جیسا کہ اس کے شکر کی کوئی انتہا نہیں یہی وجہ ہے کہ جب دشمن خدا ابلیس کو مقام شکر کی قدر و منزلت کا علم ہوا اور اسے اس بات کا پتا چلا کہ شکر عظیم ترین اور اعلی مقامات میں سے ہے تو اس نے اپنی سرگرمیوں اور تگو دو کا مقصد ہی یہ قرار دیا کہ وہ انسانوں میں سے ان کے جذبے شکر کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا چنانچہ اس نے کہا تھا ثُمَّ لَا آتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا اور ان کے دائیں سے آؤں گا اور ان کے بائیں سے آؤں گا اور ان کی اکثریت کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کی جذبات نہ آئیں پس شکر سواب کے لحاظ سے سب سے بڑی اطاعت اور بلند ترین مرتبہ ہے اس کو انڈرلائن کر لیجئے یعنی سب سے بڑی اطاعت اور بلند ترین مرتبہ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے شکر گزار اور صابر کے لیے ساری کی ساری خیر و بھلائی رکھ دی گئی ہے خواہ وہ خوشحالی میں ہو یا بدحالی میں خوشی میں ہو یا مصیبت میں بندہ مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہوتا ہے جس میں آپ نے فرمایا مومن بندے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے اس کا سارا معاملہ اس کے لیے سراپا خیر ہی خیر ہے اور یہ شرف صرف مومن کو حاصل ہے اگر اسے کوئی خوشی اور خوشحالی ملتی ہے تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے لہٰذا یہ بھی اس کے لیے خیر ہے اور اگر وہ کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے لَوْ كُنْتُ عَارِفُ فَوْقَ شُكْرِ مَنْزِلَةً اُوْ فِي بِنَ الشُكْرِ إِنْدَ اللَّهِ فِي الثَّمَنِي اَخْلَسْتُهَا لَكَ مِنْ قَلْبِي مُحَذَّبَةً حَزْبًا عَلَى مِسْلِ مَا أَوْلَيْتُ مِنْ حَسَنِ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے ہاں شکر سے زیادہ قیمتی مقام بھی ہے تو میں یہ مقام شکر تجھے دیتا اور خود اس سے عالی مقام حاصل کرتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ شکر سب سے عالی مقام ہے کوئی کچھ کہنا چاہے گا جی اسلام علیکم سازر جو بات یہ ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو دراز کریں تو بعض وقت گھر والوں سے باہر تو ہم بہت لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں جزاک اللہ وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں سے شکریہ ادا کرنے میں بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں حالانکہ وہ ہمارا اتنا ساتھ دیتے ہیں مطلب ہماری میڈز ہوتی ہیں یا ہماری چھوٹے بھائی بین ہوتے ہیں بہت جزاک آ جاتی ہیں تو اس جزاک کو توڑنے کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں اپنے سے بڑوں کا بھی کرنا ہے اپنے برابر والوں کا بھی کرنا ہے اور چھوٹے بھی کرنا ہے یہ اپنے میڈز کی بات جو کی ہے بہت اچھی ہے ہم ان کو شکریہ نہیں بولتے جزاک اللہ نہیں بولتے جزاک آ جاتے ہیں جزاک ہوتی ہے اور کیا شیطان کہتا ہے نہیں یہ بگڑ جائیں گے اگر تم نے ان کی تعریف کی یا کوئی دعا دینے میں کیا بگڑیں گے وہ اس سے بگڑیں گے یا اچھے ہوں گے اور اور ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم کام خراب کرتے ہیں اور یہ ہمیں دعا دیتے اور کوشیط اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہاری مشکل آسان کرے اللہ تمہیں سمجھ دے اللہ تمہیں جزائیں خیر دے جو تم محنت کرتے ہو لیکن ساتھ یہ بھی کر لو جی پہلے بھی آپ کے اس میں لیکٹرز وغیرہ میں سنا تھا کہ بہت دفعہ آپ نے بتایا ہے کہ جنت بیٹھے رہنے سے نہیں ملتی تو اس میں بھی بتایا گیا کہ شکر اطاعت میں ہے اگر آپ اطاعت کریں گے تو جیسے اگر بہت دفعہ ساتھ ہیں ہم کلاس اگر ہم آتے ہیں یا کوئی بھی دینی مجلس ہوتی تو ہم کبھی تھوڑا سا ری موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں یعنی خود ہی خود کوئی مسائل ہو یا کچھ بھی ہو تو اس وقت ہم یہ یاد رکھ لیں گھر بیٹھے رہنے سے جنت نہیں ملتی تو ہمارے قدم خود بخود چلنا پر شروع ہو جاتے ہیں تو یہ شکر گزاری اسی میں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم آئے کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ممکن ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں کسی صورت میں ان کو گنا نہیں جا سکتا اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو مقامات پر کی ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز ان کو شمار نہ کر سکو گے بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکو گے بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے چنانچہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم پر کی ہیں تاکہ ہم ان کا شکر ادا کر سکیں اور ان کے ادا کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا بدلہ دے سکیں تو یہ ایک ناممکن چیز کی جستجو ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صورت ابراہیم اور صورت نحل کی مذکورہ آیات میں اپنی نعمتوں کو شمار کرنے اور ان کا احاطہ کرنے میں مشکت اٹھانے اور وقت ضائع کرنے کا راستہ ہی منکتے کر دیا ہے مذکورہ دونوں آیات کے احکام پر غور کیجئے پہلی آیت منعم علیہ ایسا انسان جس پر انعام کیے گئے اس کی فطرت اور مزاج ظلم اور ناشکری بتاتی ہے یعنی اللہ نعمتیں دیتا ہے اور بندہ ظلم کرتا ہے ناشکری کرتا ہے دوسری آیت منعم یعنی صاحب فضل اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اور لوگوں پر رحم کرتا ہے اور ان پر بے شمار اور لا تعداد نعمتوں کی بارش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے آخر میں ارشاد فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یعنی وہ تمہاری کتاہی کو خوب جانتا ہے خاتم کتنی ہی کوشش کرو اور وہ تمہاری غفلت اور بھول چوک سے آگاہ ہے اسی وجہ سے اگر وہ تمہارے اندر خیر اور شکر کا جذبہ پاتا ہے تو تمہیں معاف کر دیتا ہے اور تم سے درگزر کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر اتنی زیادہ ہیں کہ نہ انہیں شمار کیا جا سکتا ہے نہ ان کی تہ تک پہنچا جا سکتا ہے چنانچہ جتنا بھی ہم انعاماتِ الٰہی کو شمار کرنے کی کوشش کریں ہمارے بس سے باہر ہے اس نے ہم پر اس قدر انعامات کیے ہیں اور اس قدر اپنی انعایات سے نوازہ ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور اس پر بھی ہم اس کا شکر ادا کریں جو اس نے ہم پر رحمت کرتے ہو ہم سے روک لیا امام ابو عبداللہ قرطبی فرماتے ہیں لا تحصوها کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی کسرت کی وجہ سے نہ ان کو شمار کرنے کی طاقت رکھتے ہو نہ ان کا احاطہ کر سکتے ہو جیسے قوت سماعت اور قوت بسارت صورتوں کی تقدیم ان کے علاوہ آفیت اور رزق وغیرہ یعنی کہ یہ اللہ سبحانو تعالی کی ایسی نعمتیں ہیں جن کا احاطہ نہیں کر سکتے یہ سب نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہیں پھر تم شکر کی بجائے ناشکری کیوں کرتے ہو اور تم انعامات الہی سے اس کی اطاعت کرنے میں مدد کیوں نہیں لیتے ان الانسان لظلوم ان کفار بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرہ ہے اللہ کی نعمتوں کو احاطے میں نہ لاسکنے کا سبب ان کی کسرتِ اعداد و شمار ہے اور اس کے لئے سلمان تیمی رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ان کی حیثیت کے مطابق نعمتیں عطا کی ہیں سیدنا دعود علیہ السلام میں عرض کیا اے میرے رب مجھ پر تیری نعمتوں میں سے جو سب سے زیادہ پوشیدہ نعمت ہے وہ تم مجھے دکھا دے یعنی جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے جس کی طرح میں توجہ نہیں کرتا تو اللہ تعالی نے فرمایا اے دعود سانس لے انہوں نے سانس لیا تو اس پر اللہ تعالی نے ان سے فرمایا ہر وقت جاری رہنے والی میری اس نعمت کو کون شمار کر سکتا ہے کیا ہم دن میں گن سکتے ہیں کہ ہم کتنے سانس لیتے ہیں ہر وقت لیے چلے جب سے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں آئے ہیں لیے چلے جارے ہیں کیا ہمیں پتا ہے ہمیں آج تک کتنے سانس لیے ہیں کتنے اندر لے گئے کتنے باہر نکالے صرف ایک نعمت بھی نہیں گنی جا سکتے باقی کھانا پینا اور بے شمار نعمتیں اور رحمتیں تو بہت دور کی بات ہے جب گزشتہ بحث ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی نعمتوں کی گندی کرنا محال اور ناممکن ہے تو اس کے بعد صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اپنے سانسوں کے ساتھ اللہ سے حیاء کرتے ہوئے غلط کاموں سے رک جائیں یعنی جب کوئی حرام کام کر رہے تو صدق بھی ہم اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہوتے ہیں سانس لے رہے ہوتے ہیں اس کے فضل جمیل اور عظیم احسانات پر اس کا شکر ادا کریں پھر ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی نعمتوں اور احسانات کا دل سے شکر ادا کرنے کی مدد اور توفیق اسی سے طلب کرتے ہوئے اس کی اطاعت پر پوری طرح کاربند ہو جائیں پس ہم اس کی تمام نعمتوں پر اجمالاً نگاہ ڈالیں اگر اجمال کے نگاہ ڈالنا بھی انسانی طاقت اور ادراک سے باہر ہے نہ تو ہم تفصیل پا سکتے ہیں اور نہ ہی اجمال کو پانے کی طاقت رکھتے ہیں ایسا ہے وجود و کرم یہ محض دے رہی کرم ہے کوئی کچھ کہے گا جی مجھے جو فیلنگز آ رہی ہیں اور جو محسوس ہو رہا ہے اس وقت کہ جو ہم نے دو طرح کی کیٹگریز باتیں پڑھی ہیں کہ شکر عام اور شکر خاص اس سے یہ احساس ہو رہے کہ اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ ساری نعمتوں کا ہمیں ہر بات شکر عدا کرنا چاہیے لیکن شکر عام جیسے کہ کھانا پینا یہ ساری چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں یہ سب کچھ تو یہاں ہمیں چھوڑ کے چلا جانا ہے ایون یہ کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے کہ اگر ہم کتنی زیادہ مہنگی سے مہنگی چیزیں لے رہے تھے اسپیشلی ایک ناکی لونگ ہی ہماری کیوں نہیں ہوتی وہ بھی ہم کو یہاں پہ اتار کے اور رکھے اس کے پیچھے یعنی میں دیکھتی ہوں لوگوں کی سیلیکشن کے ڈائیمنڈ کی ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے کسی کی کیا ایسی نہ ہونی چاہیے ہم صرف اس کی ہی سیلیکشن میں اور آخری لباس کے ساتھ یہ بھی اتار لی جاتی ہے تو پھر کیوں اتنی زیادہ بھاگ دوڑ ان چیزوں کے پیچھے پڑے اور پھر دوسری یہ ایک خوف کی کیفیت مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ ہم نے سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانے آخر لیکن دوسری طرف مجھے یہ خوشی ہو رہی تھی اور شکر گزاری کے احسار اس بات پہ بھی کہ روحانی جو ہمیں نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں قلبی نعمتیں ہیں اور جو ہمارا ایمان کی اللہ تعالی نے ہمیں مزید اس میں قوت عطا فرمائے اور اضافہ فرمائے تو یہ تو ہمارے ساتھ ہی جانے والی ہے یہ بلکل غائب ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو یہ ہم ساتھ دیکھیں جانے ہوں یعنی نعمت خاص پر نعمت عام سے بھی بڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ نعمتیں ہمارے ساتھ دائمی طور پر پھر لگ جاتی ہیں اگر ہم ان کو سمیٹیں ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کس طرح ادا کریں اللہ تعالی کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی آزا کے لحاظ سے تین صورتیں ہیں نمبر ایک دل سے شکر ادا کرنا اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی منعم یعنی اللہ عز و جلہ سے محبت کرے اپنے آپ کو اس کی اطاعت کا پابند بنا لیں اس کی نعمتوں کا اقرار کریں اور انہیں پہچانیں اس کے لئے شکر کی پانچ بنیادیں نمبر ایک شکر کرنے والا اپنے محسن کے سامنے جھک جائیں یعنی اللہ کے آگے سجدہ کریں جھک جائیں نمبر تو اس کی محبت سے سرشار ہو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں نمبر تین اس کی نعمتوں کا اطراف کریں ذکر کریں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس نمبر چار ان نعمتوں کی وجہ سے اس کی سنا کریں یعنی اللہ کی تاریخ لوگوں کے سامنے بھی اور زبانی بھی اور خاموشی کے ساتھ بھی تسبیح کریں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم نمبر پانچ اس کی اطا کردہ نعمتوں کو اس کے ناپسندیدہ کاموں میں استعمال نہ کریں یہ ہے شکر ادا کرنا حدیث میں مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو چار چیزیں عطا کر دی گئی اسے گویا دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر دی گئی ان میں سے ایک شکر کرنے والے دل کا ذکر پرمایا گیا ذکر کرنے والی زبان وغیرہ کا زبان سے شکر ادا کرنا اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا اطراف کریں یعنی مو سے بولے قلم سے لکھے اس کے ذکر اور ہم سے زبان تر رہے اور نعمتوں کو بیان کریں کیونکہ ارشاد الہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو اور جیسا کہ سیدنا جابر کی بیان کردہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو کسی کی طرف سے کوئی چیز بطور عطیہ دی جائے یعنی کوئی گفٹ دے توفہ دے اگر وہ طاقت رکھتا ہو تو اس کا بدلہ دے اور اگر یہ طاقت نہ رکھے تو اس کی تعریف ہی کر دے کیونکہ جس نے تعریف کر دی گویا اس نے شکر ادا کر دیا تو کسی کی تعریف کرنا کیا ہے دراصل اس کا شکریہ ادا کرنا اور جس نے چھپایا کلمہ خیر نہ کہا تو گویا اس نے ناشکری کی اور جس نے اپنے آپ کو کسی ایسے چیز سے آراستہ کیا جو فی الواقعہ اسے دھی نہیں گئی تو وہ جھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے یعنی ایسی باتوں کا ذکر کرنا جو ہے ہی نہیں آپ کے پاس مثلا آپ کے پاس کار نہیں اور آپ کے میرے پاس مرسیڈیز ہے تو یہ جھوٹ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث میں تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے نمبر ایک جو کسی کی طرف سے دی گئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے نمبر دو جو اس کا انکار کرتا ہے جیسے عورتیں عام طور پر اپنے شوہروں سے کہتی ہے کہ ہمیں تو آج تک تم نے کچھ دیا ہی نہیں حالانکہ وہیں کھانا پینا رہنا سب نعمتیں حاصل کرنا اور پھر ناشکری کرنا نمبر تین جو ایسی چیز کے مالک ہونے کو ظاہر کرتا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہوتا اور غیر عطا شدہ چیز کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے والتحدث بنعمت اللہ شکر اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا اظہار کرنا بھی شکر ہے خلاصہ گزشتہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا اور انہیں بیان کرنا بھی شکر ادا کرنے کی ایک قسم ہے جو کہ پسندیدہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اظہار نعمت میں نہ خود پسندی ہو نہ فخر کا جذبہ ہو نہ ہی تکبر اور غرور کا شائبہ ہو یعنی دینگے نہ مارے جب آپ نعمت کا ذکر کریں تو دوسروں کے اوپر اپنی بڑھائی نہ جتائیں کہ میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ میں تم سے بہتر ہوں یہ دل میں نہیں آنا چاہیے یہ پھر شکر گزاری نہیں ہوگی غرور ہوگا اس لیے کہ تکبر اور غرور تو سارے کے سارے عمل کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے یہ انہوں نے بڑی باریک بات کی اور بڑے پتے کی بات کی کہ زبان سے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے غرور کی کیفیت نہ آنے پائے اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھا جائے آزائے جسمانی سے شکر ادا کرنا جیسے ہاتھ پاؤں کان اور آنکھ مثلا مال کی نعمت کا شکر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں ہوتا ہے کیونکہ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ آزائے انسانی اگر اللہ کی اطاعت میں استعمال کیے جائیں تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا خود اللہ تعالیٰ نے عمل کو شکر کی حسیت سے بیان کیا اے ملو آل داود شکر وقلیل من عبادی الشکور اے آل داود عمل کرو شکر کی صورت میں یعنی شکر ادا کرنے کے لئے عمل کرو اور میرے بندوں میں سے کم بھی شکر گزار ہوتے ہیں یعنی عمل نہیں کرتے اپنے رب کا شکر گزار ہی دراصل اس کی نعمتوں کا معترف ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اسی مفہوم میں بعض سلف کا یہ قول ہے تین چیزوں سے شکر کی تکمیل ہوتی ہے یعنی شکر کیسے مکمل ہوتا ہے تین چیزوں سے نمبر ایک جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا کرے تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ نعمت تمہیں کس نے عطا کی ہے یہ نعمت تمہیں کس نے دی ہے کہاں سے آئی ہے کیسے آئی ہے پھر تمہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی پتہ میں نہیں ہل سکتا نمبر دو جو کچھ اس نے عطا کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میرے حصے میں تو یہ ہے اور پلان کے حصے میں زیادہ آ گیا یا اس کو تو بہت کچھ ملا اور مجھے کچھ نہیں ملا یہ ناشکری میں ہوگا نمبر تین جب تک تم اس چیز سے نفع حاصل کرتے رہو اور اس کی قوت تمہارے جسم میں برقرار رہے تب تک اس کی نافرمانی نہ کرو یعنی کھانا کھایا ہے طاقت ملی ہے تب سو نہ جاؤ بلکہ کیا کرو نمازوں کے عوقات کی حفاظت کرو پابندی کرو کھانا کھایا ہے جھوٹ نہ بولو دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرو ناشکری نہ کرو جب ہم اللہ کی مذکورہ نعمتوں پر غور کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے بارے میں کتاہی کا رویہ پاتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں مگر اس کے احکام سے غافل اور بے پرواہ ہوتے ہیں اسی کا رزق آتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں اور کتنے ہی لوگ اللہ کی نعمتوں میں ملتے ہیں مگر اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں انسانی آزا سے شکر کرنے کے دو طریقے نمبر ایک وجودی اپنے تمام آزا کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا اور نمبر دو عدمی ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا کسی چیز کا نہ ہونا اور وجود ہوتا ہے کسی چیز کا حاصل ہونا موجود ہونا مثلا کان اور آنکھ اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام کیے جائیں لہذا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ سنا جائے اور نہ ہی ان کو دیکھا جائے لیکن اگر ان کا ارتکاب کیا تو گویا ہم نے اللہ کے لئے اپنے شکر مطلل ڈاو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ان اللہ یحبو ایرہ اثر نعمتہی علی عبدہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نعمتوں کو استعمال کرنا بھی نعمت کا شکر ہے ان کو بخل کر کے زخیرہ کر کے رکھ دینا بند کر دینا یہ شکر نہیں ہے کوئی بھی چیز ہو یا خود استعمال کریں یا کسی اور کو دے دیں لیکن صرف سمیٹ سمیٹ کے گھرنا اور سٹور بھر دینا گھر بھر بھر کے رکھنا اور ان چیزوں کا کوئی استعمال نہ کرنا نہ خود فائدہ اٹھانا نہ کسی کو فائدہ اٹھانے دینا یہ بھی شکر گزاری کے خلاف ہے ٹھیک ہے نعمت کی قدر کیا ہے نعمت کو عام کیا جائے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے اپنے آزا کو اطاعت الہی میں استعمال کرنے کی صورت میں نعمت کا اظہار کیا اور اس نعمت کو عام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جس نے نعمت کو چھپایا اور اس کا اظہار نہ کیا تو گویا اس نے اس کی ناشکری کی خلاصہ کلام خلاصہ کلام یہ ہے کہ تین مذکورہ بنیادی زبان دل اور آزا کے یک جا ہوئے بغیر شکر ادا نہیں ہو سکتا یعنی تینوں چیزیں کٹھی ہوگی تو شکر ادا ہوگا چنانچہ جس نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے شکر کی خلاف ورزی کی یا اس کے کمال لازم سے محروم ہو گیا لوگ ان مراتب کی بجا آوری میں مختلف ہونے کی بنا پر شکر ادا کرنے میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اس بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ شکر کی دو صورتیں ہیں عام اور خاص عام شکر یہ ہے کہ زبان سے حمد کی جائے اور اس بات کا اطراف کیا جائے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے خاص شکر یہ ہے کہ زبان پر حمد الہی کا ترانہ ہو دل اس کی معرفت سے سرشار ہو اعزاء اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوں زبان اور دیگر اعزاء اس کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ اور بچے ہوئے ہوں یعنی جس طرح شکر عام اور خاص نعمتوں کے اعتبار سے ہے اسی طرح شکر ادا کرنے کے اعتبار سے بھی ہے زبان سے شکر ادا کرنا عام ہے اور خاص کیا ہے دل سے بھی اور زبان سے بھی اور آزاء سے بھی اب اس میں حصول شکر کے عوامل کیا ہیں کہ انسان اللہ کی تقدیر پر عاضی ہو اللہ کی نعمتوں پر غور کرے نعمتوں کے حوالے سے لوگوں کی حالت پر غور کرے پھر دنیا میں بے رغبتی افتیار کرے تو شکر کی اقسام ہے آگے چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لئے میں اس سے آگے جا نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا اب اس نعمت کے ملنے پر اس کتاب کے ملنے پر شکر ادا کرنا کیا ہوگا باقی کتاب کو خود پڑھ لیا جائے ماشاءاللہ آپ کو اردو پڑھنے بھی آتی ہے اور پڑھانا بھی آتا ہے گھر والوں کے ساتھ بھی کتاب شیئر کر سکتے ہیں اور آپ خود بھی پڑھیں تو ذرا بول کے پڑھیں یاد رکھئے خاموشی سے کتاب پڑھنے اور بول کے پڑھنے میں فرق ہے جب بول کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا کان بھی سنیں گے تو جو باتیں دیکھ کے پڑھنے میں سمجھ نہیں آرہے ہیں وہ بول کے آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گے اور اس طرح انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھے اچھے نکتے ملیں گے جس سے آپ کے عمل میں تبدیلی آئے گی اب مسئلہ انہوں نے شکر گزاروں ناشکروں کی اقسام بھی بتائی ہیں تو انسان اپنے آپ کا جائزہ لے کہ میں کس کٹیگری میں آتا ہوں پھر شکر ادا نہ کرنے کی سزا بھی بتائی گئی ہے اس ورح بھی انسان غور کرے کہ کہیں ہم کسی ایسی سزا کا تو نہیں بگت رہے پھر بسائل اور ذرائع کا ذکر بھی کیا گیا ہے یعنی نعمت کے ذرائع کا جیسے الحمدللہ کہتے رہنا ایک دوسرے کو حد کی نصیحت کرنا نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا پھر شکر گزار امیر اور صبر کرنے والا غریب برابر ہو جاتے ہیں پھر نعمتوں کی اقسام ہیں ان کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے پھر مخفی نعمتیں جن کی طرف خیال بھی نہیں جاتا کہ اللہ نے ہمیں بہترین شکل و صورت سے نوازا ہے اور مختلف نعمتیں عطا کی ہیں پھر کرنے کا کام کیا ہے یہ آخر میں بتایا گیا ہے اور توبہ استغفار تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار بنائے عمل کرنے والا بنائے اب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ کیجئے سلام علیکم پیس 36 پر سب سے لاس لائن ہے اور اگر وہ کسی مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اگر استاذہ یہ علمی مجالس ہمارے لئے بہت زیادہ ایمان فروز ہوتی ہیں تو اگر ہمیں یہاں آنے کی پرمیشن نہ ملے تو ہم کیا صبر کریں اور آن لائن ہی سن لیں یا پھر آیا کریں یعنی کہ اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گھر سے پرمیشن نہ کرنا ان کو منانے کی کوش کریں ورنہ پھر آن لائن سن لیں یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے اس پر بھی کہ اللہ نے یہ نعمت بھی ہمیں عطا کر رکھی کیونکہ سب لوگ مجلس تک پہنچ نہیں سکتے استاذہ پیج نمبر فورٹی پر صورتوں کی تقدیم لکھا ہوا ہے سیکنڈ پیرگراف کی لاس لائن تو یہ صورتوں کی تقدیم میری سمجھنے میں جو شکل و صورت ہے جزاکل اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ میں نے یہ دیکھا کہ صبر اور شکر کا تعلق بہت سا ساتھ آتا ہے تو جو مجھے پریکٹیکلیز کا تجربہ ہوا وہ یوں ہوا کہ میں بہت ینگ ایج میں بیوا ہوئی تو اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ صبر کیسے کرنا ہے اور میں نے بہت مشکل سے اس چیز کو ایکسپٹ کیا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد میرا دل قرآن کے ساتھ جل گیا اور جب میں نے قرآن کا راستہ اختیار کیا تو مجھے خود بخود شکر کرنا آ گیا تو یہ ایک اللہ کی نعمت جو اس نے مجھے اس بدلے میں دی کہ مجھے اپنا ساتھ نصیب کر دیا اور پھر میں قرآن کے ساتھ ایسا جھوڑ گئی کہ الحمدللہ و شکر رحمدللہ کہ آج تک مجھے یہ چیز بہت احسان مندی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے کی ہدایت نصیب کی اور یہ واقعی قرآن کا اجاز ہے کہ وہ آپ کو صبر اور شکر ادا کرنے کی توفیق ادا کرتا ہے یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ شکر ادا کیسے کرے تو قرآن سے تعلق مضبوط کرے لیکن عموماً پتہ کیا ہوتا ہے ہماری بدقسمتی کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں زیادہ دیتے ہیں تو ہم ان نعمتوں میں کھو جاتے ہیں اور قرآن کے ساتھ تعلق کم کر دیتے ہیں یہ ناشکری ہے اب جی سے لڑکیاں ہیں عام طور پر شادی سے پہلے قرآن پڑتی ہیں کورس کر رہی ہیں والنٹیئر کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے تب شوہر ہے گھر ہے کھانے پکا رہے ہیں دابتوں میں جا رہے ہیں ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں اور قرآن بھول گیا اور کام بھول گیا یہ ناشکری ہے کتنے دن ایسے رہے گئے آخر تو کبھی پکڑ ہو سکتی ہے اگر دنیا میں نہ ہوئی آخر اپنے ہوگی کہ اللہ ہی کو بھول گئے سب کچھ پا کے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب نعمتیں ملیں تو اللہ کو نہیں بھولنا اللہ کے کام کو نہیں بھولنا نیکی کے جو کام کر رہے ہیں ان میں اضافہ ہو نہ کہ کمی ہو ٹھیک ہے زندگی تبدیل ہوتی ہے تھوڑی بہت مصروفیت مختلف ہو جاتی انسان کو ماحول کو سمجھنا پڑتا ہے دوسروں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے لیکن اس میں ہم اپنی ذاتی عبادت تو زیادہ کر سکتے ہیں گھلواروں کو تو کچھ سکھا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ جہاں جائیں اس موقع تو مل سکتا اپنی نیت میں تو شامل کر سکتا صرف دنیا کے تو نہ ہو کر رہ جائیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذہ آج میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا وہ بہت کم ہے کیونکہ میں اس راستے پر جو میں آئی تو بہت مشکلوں سے میں آئی میری بہن جو تھی وہ ماشاءاللہ سے دس بارہ سال سے اس برائن سے مستقل کام کر رہی ہے لیکن وہ مجھے بھی دعوت دیتی رہی لیکن میں بس یہ کہ لیکچرز وغیرہ میں اٹینڈ کرتی تھی سب کچھ لیکن ایڈمیشن نہیں لیتی تھی کسی بھی کورس میں تو بہت زیادہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا لیکن مجھ پر زبردستی نہیں کی لیکن پھر جیسے ابھی کسی نے ساتھی نے میرے کہا کہ آپ خواب میں بھی اسلاح کرتی ہیں تو اس کی زندہ مثال میں ایک آپ کے سامنے ہوں میری بہن پانچ سال سے کہہ رہے ہوں سلسل میں سلات حاجت پڑھ کے دعا مانگ رہی تمہارے لئے کہ اللہ تعالی مرے گھر میں میرے مددگار بنا دے تو وہ کام جو وہ بھی کہا رہی تھی لیکن آپ دو مرد باب مجھے خواب میں آئی حالانکہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا لیکن پھر آپ نے جو میں آپ سے جیسے ہاتھ ملا رہی ہوں اور آپ ہاتھ ملا گئے آپ کہتے ہیں کہ آپ میں جو ہے اسمیل آ رہی ہے میں آپ کو احرانگی سے دیکھتی ہوں تو آپ مسکر آتی کہتی ہیں آپ میں سے وہ خوشبو نہیں آ رہی جو ان ساتھیوں میں سے آ رہی ہے پھر میں سمجھ گئی کہ آپ کا اشارہ یہ ہے کہ میں نے بھی تک قرآن جوائن نہیں کیا پھر اس کے بعد کافی مواقع سے ملے جیسے خواتین کلب میں تو آپ وہ تو اتفاق سے کہ آپ میں آپ کو دیکھتی بھی ونڈو ونڈو سے جا رہی تھی پھر جب آپ گیٹ پر آئیں تو آپ نے میرا ہاتھ پگڑ کے اپنے جو ہے شوز پہنے اس کے بعد جو میرے ہاتھ میں جو ہے گھنٹوں تک وائبریشن رہی اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب آپ اپنا کام کر رہی تھی اور دوسرے بھی کہہ رہے تھے مطلب دل پہ ایک چوٹ پڑتی سی جا رہی تھی پھر یہ کہ کافی عرصے بعد پھر ایک خواب میں آپ آتی ہیں آپ مجھے جو ہے یہاں پر جو ہے مجھے پیار کرتی ہیں بس یہ آخری تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں اتنا میرے آنسو جا رہے تھے کہ میں احمد بھی ہو رہی تھی اپنی بہن کو اپنی کیفیت بتا سکوں اور میرے ایک دو دن بعد میں نے جا کے اپنے یہ خواب سنایا اور اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ جگہ نہیں ملی تھی ایک بیش ختم ہو گیا تھا سوت القرآن کا تو میری بہن جو ہے وہ جگہ اور اتفاق سے ہمارے میں یہ کہتی تھی کہ نہیں وہ بہت دور ہے پیتل بہت دور چلنا پڑتا ہے میں جب قریب میں آئے گا تو میں جب ایڈمیشنل دوں گی تو اللہ نے ایسا کیا آپ جو ہے ہمارے گھر میں کلاس شروع کر دی یعنی کہ ہمیں کچھ امید نہیں تھی کہ یہاں سے بھی ایسا کچھ ملے آدعوت آ سکتی ہے الحمدللہ وہاں کلاس شروع ہی اور پھر میں نے کہا اللہ تعالی نے میری حجہ تمام کیا تو میں نے پھر ایڈمیشن لیا الحمدللہ پھر چار سال اور تین مہینے کا یہ کورس کیا اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے کوئی چھٹی نہیں کی اور پھر الحمدلللہ پھر آپ کا بہت بہت شکر عدا کروں گی اور اپنے تمام ساتھیوں کا کہ وہ مجھے پکڑ کے رکھے ہوئے گی خیر عطا کرے کہ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام علیکم استاذہ سب سے پہلے تو میں بہت اللہ تعالی کا شکر عدا کرنا چاہوں گی کہ جو اللہ تعالی نے مجھے اس محفل کو اٹینڈ کرنے کے لئے چنا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے ساتھ تھے اور یہاں آنا جاتے تھے مگر وہ آج میرے ساتھ نہیں ہیں میں آپ سے اپنا ایک 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 سپیئرنش شیئر کرنا چاہوں گی جب میں نے انجینئرنگ یونیویسٹری کے لئے ٹرائے کیا اور الحمدللہ میں نے وہاں پہ مطلب ٹاپ ٹینرز کے اندر سیکیور کے الیکٹرونکس ریپارٹمنٹ میں تو میں تو بنیادی طور پر وہاں پہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئی تھی لیکن اللہ تعالی نے جس رڑکی کو میرے دلیے دوست چنا وہ ماشاءاللہ بلکل شرک و بردست سے پاک تھی اور ماشاءاللہ اس کا تعلق جو تھا وہ بلکل الہدا سے تھا وہ مجھے ہلکا 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 گائیڈ کرتی کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں صرف اور صرف یہاں دنیاوی مقصد کو لے کے آئی ہوں اور اسے طرح سے لازٹ ٹوئیئرز میں میری لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی بلکل آج میری کلاس فیلوز مجھے کہتی ہے طیبہ تم تو یہاں اس مقصد کے لئے نہیں آئی تھی تم کیسی ہو گئی ہو تم کیسی ہو گئی میں ان سے کہتی ہوں اس رب کا بہت 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 شکر ہے کہ اس نے جو ہے مجھے اس رستے کے لئے چنا کیونکہ لوگ یہاں پہ صرف اور صرف دنیاوی مقصد لے کے آتے ہیں اور اس نے مجھے دنیاوی مقصد پہ لا کے اور دین کی طرف مائل کیا قرآن سے جوڑا اور پھر ماشاء اللہ مجھے الہدا کے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ملے جن کو میں جانتی تک نہیں تھی سسٹر سمیرہ شید ریوزن قطر اور وہ مجھے مسلسل ووٹس اپ کے تھو کہیں نہ کہیں سے مجھے گائیڈ کر دی کہ آپ ایسا نہ کریں گے کام جو ہے وہ بیتت کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے شید کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میرا جو بلکل بیک گراؤنڈ ہے اس میں کوئی بھی دین سے تعلق نہیں رکھتا کوئی بھی پرانا سنت سے جڑا ہوئے نہیں ہیں اب آپ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے جس طرح یہ شکر گزاری ہوگی کہ کسی نے آپ کے لئے پائدے کا راستہ کھولا اب آپ دوسروں کے لئے پائدے کا راستہ کھولیں السلام علیکم استاذہ علیکم استاذہ استاذہ شکر گزاری کے حوالے سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اکثر ہم لوگ ان موقعوں پر شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں جو موقع اصل میں شکر گزاری کے نہیں ہوتے جیسے شادی بیعہ پر جو اسراف ہوتا ہے اور جو ڈانس پارٹیز آج کل بہت کامن پریکٹس ہو گئی ہیں اس پہ اکثر لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے فانکشنز بہت اچھی طرح ہو گئے اور اس کے بعد آنے والی آفات سے سبق نہیں لیتے کہ ہمارے ہی کیے کا یہ نتیجہ ہے جو شادیاں آگے پر اپنی پاری جو آپ نے ابھی شادی کا ذکر کیا اور میری اپنی لائف میں یہ پریکٹس ہے کہ ایک دفعہ میں نے یہ کیا جب میں چھوٹی تھی کافی کالج لائف میں میوزک پلے ہوا اور میں نے کہہ دیا اللہ مجھے معاف کرے غفلت میں الحمدللہ یہ بڑا اچھا کام ہوا اس کے بعد جو دانت میں فوری طور پر درد چرو ہوا سارا دن وہ درد رکھا نہیں اور میں اللہ سے کہتا رہی کہ یارب مجھے معاف کر دے کہ میں نے اس وقت اتنا غلط جملہ شکر کا اپنے موسیٰ ادا کیا جو کہ تیری نافرماری اور تیری ناپسندیدگی کا کام تھا تو یہ بھی ایک ہمارے لئے ایک نوٹ ہے کہ ہمیں ان موقعوں پر شکر نہیں ادا کرنا چاہیے بلکہ فکر کرنی چاہیے کہ جس شادی میں سادگی نہیں ہوگی اس میں برکت کیسے ملے گی اور جہاں ناشکری ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے تو اس پر ہم شکر کیوں کر ادا کریں بلکل جی اسلام علیکم ورحمت اللہ تو باتیں آپ سے شیئر کرنے چاہوں گی ایک بات اس حوالے سے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں فام القرآن کا کورس ہوا اور 1 جون سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور 26 رمضان انشاءالحمدللہ تکمیل ہوئی اس دوران مجھے بہت مشکلیں آئیں لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا اور شکر کی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میری میٹس میرے شہر میرے بچے الحمدللہ الحمدللہ انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا اتنا ساتھ دیا ان کے بغیر میرا یہاں آنا کام کرنا پڑھنا پڑھانا بہت مشکل تھا تو میں نے ان لوگوں کا بہت شکر ادا کیا اور میں اپنے شہر سے کہتی تھی کہ آپ گھر بیٹھ کے اجرگ ہمارے ہیں اور مجھے جا کے محنت کرنی پڑھ رہی ہے تو اس پر میں اللہ کا بہت شکر اور گزار ہوئی کہ اگر وہ لوگ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں کبھی بھی یہاں آنکے کام نہ کر پاتی دوسری چیز یہ تھی کہ الحمدللہ ہماری برانچ اچار ہو گئی بٹھانے کی ہر کونہ بھر گیا اور باہر لون تک میں الحمدللہ آدھس ادا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا شکر اللہ کا دل چاہدہ اور ہے کہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالی نے نعمتیں ہمیں دی ہیں تو آپ ہمارے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہیں اور اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ آج ہماری برانچ الحمدللہ یعنی ہمیں خواہش ہو رہی ہے کہ اور بڑی ہو اور اور جگہ ہو جائے اور اور لوگ اس میں آ جائیں جزاکم اللہ خیلیہ کل ایک بات ایسی ہوئی کہ میرا دل کرے میں شیئر کروں مجھے خیال شام میں بھی آتا رہا ہماری ایک ساتھی ہیں ہماری ویلوشنر بہت پیاری ساتھی بیمار ہیں بیڈ ریڈن ہیں تو ہم کل ان کے عادت سازہ گئے ہیں اور ہم بھی گئے ہیں وہ اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی وہ اتنا پہچانتی نہیں ہے سوڑی میموری پر بھی اثر ہوا ہے ان کے لیکن انہوں نے سازہ کو پہچان لیا ہم میں سے کسی نے بجھا اب انہیں پہچانتی ہیں تو کہیں ان کو کون نہیں پہچانتا اور بار بار ان کے چیرے کو ہاتھ لگائیں بار بار ہاتھ کو ہاتھ لگائیں اتنا پیار ان کی آنکھوں سے پیار چلک رہا تھا تو ہم جب باہر نکلے تو میں نے سازہ سے کہا کہ سازہ وہ کتنی خوش ہوئی دی کہ ہم نے کسی کے دل کو خوش کر دیا اللہ کی توفیق سے تو دیکھیں کسی کے عادت کا موقع ملتا ہے کسی کے کوئی خدمت کا موقع ملتا ہے ہمیشہ کیا سوچنا ہے ہمیں یہ اللہ کی توفیق ہے اور ایک چیز اور یہ ہے یہ بھی تو ہمارے دین کا یہ قصہ ہے نا کہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ تو ہمارے بکت میں برکت ڈال اتنی مصروفیات کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے عادت کرنا ان کا پتہ کرنا اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہی اگر توفیق مل جائے اور ہم سے بہت کمی کتائی ہوتی ہے ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میں پس وقت ہی نہیں ہے لیکن اس کی بھی توفیق مانگیں اور جب مل جائے تو انشاءاللہ شکر ادا کریں یہ لوگوں کی خدمت اور عادت کا بھی موقع ملے انشاءاللہ کیونکہ کسی مریض کے پاس جانا ایسا ہے جننت کے باغوں جانا اور ستر ہزار فرشتے رات بھر دعائیں مغفرت کرتے ہم اپنے لئے اکیلے دعا کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کسی کی عادت کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے تو اللہ تعالی انشاءاللہ اس کا عجر بھی عطا کرے گا یعنی یہ شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا تاکہ یہ عجر بھی ہمارے لئے لکھا جائے جی اسلام علیکم استاذہ سجدہ شکر میں ہم کیا پڑھیں اور اس کے لئے وضوح یا قبلہ کا کیا حقم ہے وضوح قبلہ کسی بھی چیز کی شارت نہیں بس جس وقت خوشی ملے اس وقت سجدہ میں گر جائیں تصویح پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم السلام علیکم میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہمارا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ہم بہت زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں کیونکہ نیکی نیکی کو جنب دیتی جیسے ابھی ایک انہوں نے کہا کہ جب قرآن سے میں جڑی تو میں نے بہت زیادہ شکر ادا کیا تو قرآن سے جڑ کے ہمارا ایمان الحمدللہ بہت بڑھ جاتا ہے تو اس وقت ہم جب شکر کرتے ہیں تو ہمارا شکر بھی بہت بڑھ جاتا ہے بالکل اور اگر ہمارا شکر کم ہو جائے ہماری زندگی میں تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں کمزور ہو رہا ہے بالکل صحیح السلام علیکم والیکم السلام اللہ تعالی ہمیں اتنا نماز رہا ہے ہر چیز پہ کہ ہم اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم میں موقع میں ذرا ذرا سی چھوٹے چھوٹے سی عمل جیسے اب یہ عیادت کی بات ہو رہی تھی کہ عیادت کیلئے جائیں تو صبح سے شام تک اگر صبح جائیں تو صبح سے شام تک ستر ہزار فشتے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور شام میں جائیں تو صبح تک تو عیادت کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی جو شکر گزار بننے کے فوائد کے حوالے سے ہے کہ اگر ہم کسی مریض کے عیادت کے لئے جائیں تو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم یہ دعا پڑھیں اس مریض کو دیکھ کے کہ تو یعنی صرف یہ شکر کہ اتنے سے کلمات کہنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھ لیتا ہے جس بیماری میں وہ شخص مبتلا ہے تو یہ اللہ تعالی کی ہم پر بیش مار بین دیا نعمت ہے جس بیماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائی اللہ تعالی نے ہماری ہر چیز میں چلی آپ کیونکہ وقت اوپر جا رہا ہے اس لئے اجازت چاہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہاں ہیدری پر الہدا کا جو آؤٹلٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیونکہ دکان ہے کس کس کو پتا ہے سب کو نہیں پتا ہے صرف چند لوگوں کو پتا ہے تو ایسے ہے کہ کتابوں کے دکان ہے جس میں آپ خود بھی اور اپنے رشتداروں کو اور اپنے دوستوں وغیرہ کو لے جا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ ابھی وہاں پتا نہیں ہے اور وہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں اگر وہ چلے گی انشاءاللہ دکان تو اسے قائم رکھیں گے ورنہ یہ کہ فسیلیٹی ختم ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کا مال ہے نقصان میں تو نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں لوگ دنیا کی چیزیں خریدنے کے لئے دردر جاتے ہیں تو دین کی بات بھی خرید کر کتابیں بھی ایک دوسرے کو توفے میں دیں اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے یہ چند کتابیں اور سٹکرز وغیرہ ہیں جسے جنت میں گھر طلب کرنے کی دعا ہے رب ابن لیندہ قبیتن پل جنہ ویسے ہم بھول جاتے ہیں کہیں بھی اگر لگائی بھی ہو تو انشاءاللہ جب بھی نظر پڑے گی تو اللہ سے گھر مانگے کہ پتہ نہیں وہی گھڑی قبولیت کی ہو اور ہمیں گھر مل جائے وہاں دنیا میں گھر کے لئے تو کتنے لوگ دعائیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں نا رو رو کے مانگتے ہیں لیکن جنت میں گھر کے لئے ہم دن میں کتنی دفعہ دعا مانگتے ہیں پھر اسی طرح یہ رات کو سونے کے وقت کی دعائیں ہیں ان کو آپ بیٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں شادی کے رشتوں کے لئے آسانی کے لئے دعائیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں شادی کے رشتہ کس طرح کہ کوئی دعا بتائیں تو یہ اس کے لئے دعا ہے پھر استغفار کے دعائیں ہیں پھر اللہ کے خوبصورت صحیح نام جو ہیں ان کا کارڈ ہے پھر تسبیحات کا کارڈ ہے پھر گناہوں سے استغفار پر کیا کیا دعائیں مانگنی چاہیے جنت میں جانے والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ بالاسحاریہم یستغفرون وہ سہری کے وقت استغفار کرتے ہیں تو اس سرطح اب بھول جاتا ہے کہ کیا مانگی کیا نہیں دعائیں یاد نہیں ہوتی تو اگر یہ کارڈ آپ کے پاس ہو تو سارا ایک دفعہ پڑھ کے دعا مانگ سکتے ہیں اسی طرح جادو حقیقت اور علاج ہے اس کے اوپر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں نارت نازم آباد میں ایوری فرائیڈے کلاس ہوتی ہے فکل قلوب کی عربی امبروب کرنے کے لئے خصوصاً جو لوگ ایک کورس کر چکے ہوں وہ اپنی مزید علم اضافے کے لئے اس کورس میں ضرور داخلہ لیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی پہچان ہوتی ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے اچھا یہ جو آوٹلٹ ہے سعید غنی کے برابر میں ہیں مدنی مال کے سامنے اسی طرح یہ کورسز کے فلائرز ہیں آپ خود نہیں پڑھنے کے لئے آ سکتے ہیں تو دوسروں کو آپ دیں کہ وہ داخلہ لے لیں اور دکان کا جو پورا ایڈرس ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہ آپ سب کو اور بھی اپنے محلے بغیرہ میں دوموں کو دے سکتے ہیں اوکے اب اجازت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ